کیا بجوات ہے کہ ایک طرف وہ انڈیا ہے جس سے ہمالا گزلے ہوئے تھے کہ ترقی کر سکیں دوسری طرف ہم یہاں پر یہ تگے کھا رہے ہیں ہم دردر کے ٹھوکرے کھالنے پر مجبور ہو گئے ہیں پیسے مانگنے پر مجبور ہو گئے ہیں کیا بجوات ہے کہ وہ آج انڈیا خود مقتار ہے وہ آج دیکھتے ہو کہ دنیا کے فیصلے دنیا کے ہاں نہ کے فیصلے انڈیا سے ہو کے جاتے ہیں پہلے فرس ٹائم ایسا ہوا کہ انڈیا اگر کوئی مجھ سے بیعث کرنی کوشش کرتا تھا یا کوئی اس طرح بات کرتا تھا تو میں مجبوراً آگے سے چھپ ہو جاتا تھا کیونکہ میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا میں جس آفیس میں بھی جاتا ہوں ہزاروں نوجوان روزانہ کی بنیاد پر اپنے باہر جانے کی کوشش کر رہا ہم بات کرتے تھے پہلے ہم سوچتے تھے یار کشمیر میں کیا ہو رہا ہے فلسطین میں کیا ہو رہا ہے تو میں رونا آتا تھا کیا اور کتنا ظلم ہو رہا ہے کہ ظلم ان کے اوپر ڈائے جا رہا ہے لیکن جب آپ اپنے اوپر ہمارے اوپر ہو رہا ہے یار ہم کہتے تھے کہ ہم ازاد ہیں ایک خوددار بندگی کرتی ہے نرندر موڈی ایک خوددار ہے ایک کمپیٹنڈ بندہ ہے جو اپنے کام کے ساتھ محلے سے اور ہمارے نیوز چینل بھی بتا رہے ہیں کہ آرمی چیف گئے تو جس کی وجہ سے کرزہ ملا ہمیں کیا سمجھتے کہ ہمارے ملک کے باغ دوڑ آرمی کے ہاتھ میں دنیا کی کوئی ملک اٹھا کے دیکھ لیں اس طرح کے معاملات کے اندر دنیا کی کوئی آرمی دنیا کی کوئی جتنے ملک ہیں دو سو دو ملکوں کے اندر کوئی انٹرفیٹ نہیں کرتی ہم نے اسیو کے سمیٹ بھی اٹینڈ کی ہم نے اسیو کے سمیٹ کے اندر شباز شریف صاحب نے نرندر موڈی کو نرندر موڈی کا شکریہ بھی ادا کیا پتیم نے بھی تعریف کی ہے نرندر موڈی کی چائنا اور پاکستان کے سامنے پوری دنیا اسیو نرندر موڈی کی انڈیا کی تعریفیں کر رہی ہیں ان کی کیا وجوات ہو رہی ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کے پہلے کوسچن کا جواب دینا چاہتا ہوں ایک ملک میں جب ہم لوگ جتنے بھی عوام ہیں اس ملک میں جرائر ہی ہے وہ اس ملک کا مشاہدہ اس طریقے سے نہیں کر سکتی جب تک آپ باہر کسی گھنٹری میں نہیں چلے جاتے ہیں ایک اور اسیس پاکستانی بہتر طریقے سے جان سکتا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اصل میں ہو کیا رہا ہے ہے ربی تو عام عمام بھی جان چکی ہے جو کچھ ہو چکا ہے پاکستان کے ساتھ لیکن زیادہ تر جو میں کہتا ہوں اس حوالے سے اور اسیس پاکستانی بہتر بتا سکتے ہیں آپ نے نرندر موڈی کی جو بتایا نرندر موڈی کا سمپل میں آپ کو جواب دوں گا کہ وہاں اصل جمہوریت ہے جمہوریت کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم یہاں جمہوریت جمہوریت کا راہ گلابتے رہتے ہیں یہاں کوئی جمہوریت نہیں ہے یہاں ڈنڈے کی حکومت ہے جس کے پاس ڈنڈا ہے وہ اپنی مرضی کر رہا ہے کوئی آئین نہیں ہے کوئی قانون نہیں ہے اس ملک کے اندر جس کا دل چاہ رہا ہے اٹھا رہا ہے جس کا دل چاہ رہا ہے کسی کو غائب کر رہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے وہاں پہ جو ادارے ہیں وہاں پہ جتنے بھی ادارے ہیں وہ ایک آئین کے اندر رہ کر اپنا کام کرتی ہے کبھی آپ نے سنایا کہ انڈیا کے اندر کوئی مرشاللہ لگاؤ کبھی آپ نے سنایا کہ جی انڈیا میں کسی بھی ادارے کا جو سر برائے وہ کسی ملیٹری کا بندہ ہو ایسا نہیں ہے وہ اپنے ڈومین میں رہ کر وہ کام کرتی ہے اور وہاں ایک حکومت کے پاس فول احتیار ہے کہ وہ اپنے عوام کے لئے کچھ کھا ان کے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں ہے کہ وہ عوام کے لئے اگر کوئی کام کرتی ہے تو پیچھے سے ڈنڈا آئے گا یا وہ کوئی اپنی مرضی کرتی ہے تو پیچھے سے ڈنڈا آئے گا یہ کام کرو نہیں نہ کرو اگر نہ کیا تو ہم آپ کی حکومت اُلٹ دیں گے ایسی ان کو ڈر نہیں ہے وہاں آپ دیکھتے ہیں کوئی بھی ابھی تو آپ کو پتہ ہے جو سینیوریو چل رہا ہے یقین کرے بات کرتے ہوئی بھی ڈر لگتا ہے یہ ایک مثال ہم دیکھتے تھے بات کرتے تھے پہلے ہم سوچتے تھے یار کشمیر میں کیا ہو رہا ہے فلسطین میں کیا ہو رہا ہے تو میں رونا آتا تھا کہ یار کتنا ظلم ہو رہا ہے ہم کہتے تھے کہ ان کے پاس ازادی نہیں ہے اور ان کو جو ہے ظلم ان کے اوپر ڈائے جا رہا ہے لیکن جب آپ اپنے اوپر ہمارے اوپر ہو رہا ہے یار ہم کہتے تھے کہ ہم ازاد ہیں لیکن اصل میں ہم بھی ازاد نہیں ہیں ہم اس ملک کے اندر ابھی میں بولتے ہوئے بہت کچھ سوچ کے بول رہا ہوں کہ اس کا مجھے ہو سکتا ہے کوئی الٹر ریزائلٹ بھی مل سکتا ہے کچھ نہ بکتے تو بڑا بھی کیوں کہ اگر یہ ایک ازاد ملک ہوتا تو میں ایک ازاد شہری ہوتا تو میں ازادی سے اپنے پریڈم ایکسپریشن مجھے ہوتا تو میں ازادی سے سب کچھ بیان کر سکتا لیکن اب مجبوری کے ساتھ میں چاہتے ہوئی بھی کچھ نہیں بول سکتا تو اب ہم جو کہتے جی تھوڑی سے عرصہ گزرتا تھا جی انڈیا انڈیا پاکستان سے یہ ہم لڑائی یہ لڑائی جگڑے سے انہوں نے اپنے ملک میں اپنے عوام کے لئے کام کیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان کے اوپر حملہ کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے اس چیز کو انہوں نے نہیں بھیجا انہوں نے اموشنلی پاکستانی عوام کو اموشنلی طور پر انڈیا کے ساتھ اس میں رکھا اموشنلی طور پر انہوں نے اصل کام کیا عوام کے لئے اس نے گراس روٹ لیول پر کام کیا تین ارب ڈالر ابھی ہمیں جو کرزہ ملا ہے یہ کہتے ہیں جی اس پر یہ شادیانے کرزہ اور وہ بھی ہم نے سودوں کے ساتھ چکانا ہے اور وہ ہم لوگوں نے ہم نے ہمارے آنی والی نسل نے وہ ادا کرتنا ہے اس کے اوپر یہ شادیانے ایسے بجا رہے ہیں کہ پتہ نہیں انہیں کون سا بلنڈر مار دیا آپ انڈیا کے سیرف ان کے اٹھالے کے ان کے پاس کتنے ارب ڈالر کے زہائر پڑے ہوئے ہیں تو آپ حیران نہیں جائیں گے بلینڈ ڈالر کے پڑے ہوئے ہیں ان کا سیرف آپ دیکھ لیں کہ کتنے اب جو باہر ممالک کے جتنے بھی انڈسٹریہ ہے جتنے بھی باہر ممالک کے جو کنٹریز ہیں وہ اس ملک کے اندر کیوں اپنی انویسمنٹ کر رہی ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس ملک میں جو وہ انویسمنٹ کرتی ہے تو ان کو فائدہ ہے وہاں ان کو مرکیٹ نظر آتی ہے یہاں پہ وہ چیز نہیں ہے یہاں پہ ہم نے ایک ایسا نظام بنایا ہوا ہے کہ یہاں پہ وہ کوئی بھی ادارہ آتا ہے پہلے جو ہے وہی بند ہو رہے ہیں تو باقی کتر سے آئیں گے یہاں پہ سزوکی بند ہو گیا فیصل آباد میں میں ایک ٹائم تھا کرونا کے بعد اور کرونا کے اندر ایک ایسا ٹائم تھا کہ فیصل آباد میں مزدور نہیں مل رہے تھے صرف وہ ملز وغیرہ کو اور اس کو آج وہ فیکٹوریا بند پڑی ہے رو رہے ہیں وہ ہم کہا جائیں ٹھیک ہے میں کیونکہ میرے تو اور سیز میرا چکر چکر لگتے رہتے ہیں امیگریشن کے آفیس اور وہ میں جس آفیس میں بھی جاتا ہوں ہزاروں نوچوان روزانہ کی بنیاد پر اپنے باہر جانے کی کوشش کر رہا ہے وہ اس وجہ سے وجہ سے وہ لٹ بھی رہے ہیں کہیں نہ کہیں سے چار لاکھ پانچ لاکھ چیئے لاکھ ایک عام سے ویزے کا یونان کی کشتی سب سے پہلا کیوں ایک عوام میرے جیسے نوچوان کو جب میں نے یہاں تعلیم حاصل کیا میں نے یہاں سب کچھ کیا مجھے اپنا جو مستقبل ہے وہ یہاں روشن نہیں دکھائی دے رہا تو میں نے باہر کر روخت احتیار کرنا ہے جب مجھے میرا ملک میں ہی مجھے سیکورٹی نہیں ملے گی جب میرے ملک میں ہی میں محفوظ نہیں ہوں گا تو میں تو باہر لازمی جاؤں گا میں کیا کروں گا اس ملک کے اندر ہم کہتے ہیں جی وہ انگریزوں کا ملک ہے یہودیوں کا ملک ہے تو وہ انگریزوں یہودیوں کا ملک تو ان سے بہتر ہوگی کم سے کم آپ محفوظ تو ہو آپ کو حفاظت تو ہے آپ کو کم سے کم سیکورٹی فیل ہے آپ کی ایک زندگی بنتی ہے آپ کا پاس پیسہ ہے آپ کا مستقبل ہے یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے ابھی ہم بات کر لیتے ہیں نریندر موڈی کے بارے میں انڈیا کے اگر آج تحریفیں ہو رہی ہیں اگر امریکہ جاتے ہیں وہاں پہ بھی تحریف ہوتے ہیں اگر وہ کہیں آسٹریلیا چلے جاتے ہیں ایجپ چلے جاتے ہیں تو بھائی ان کے آگے تو عوام بچھ رہی ہے ان کے آگے تو ملک سارے بچھ رہے ہیں کیا بچھوات ہے کہ ایک طرف وہ انڈیا ہے جس سے ہمالک اس لئے ہوئے تھے کہ ترقی کر سکیں دوسری طرف ہم یہاں پر یہ تگے کھا رہے ہیں ہم دردر کے ٹھوکرے کھالنے پر مجبور ہو گئے ہیں پیسے مانگنے پر مجبور ہو گئے ہیں کیا بچھوات ہے کہ وہ آج انڈیا خود مقتار ہے وہ آج دیکھتے ہو کہ دنیا کے فیصلے دنیا کے ہاں نہ کے فیصلے انڈیا سے ہوگا جاتے ہیں نرہندر موضی کرتے ہیں وہ فیصلے ہم کب کریں گے ہمارے تو حالات ہی بڑے خراب ہیں یہاں پر کیا بچھوات ہے ہمارے حالات تک ٹھیک ہوں گے جب ہم لوگ دیکھیں میں آپ کا ایک مثال لیتا ہوں ہماری کوئی بھی حکومت اپنے پانچ سال ٹرم نہیں پورے کرتی اگر پانچ سال ٹرم کوئی حکومت نے پورے کیے تو اس میں وزیراعظم نے پورے نہیں کیے کیوں نہیں کرنے دیتے ہیں عوام فیصلہ کریں عوام فیصلہ کریں کہ آیا اگر کوئی وزیراعظم بنتا ہے کوئی پرائم منسٹر بنتا ہے وہ ڈیلیور کرتا ہے پانچ سال اس کو پورے ملے وہ اس کے اندر ڈیلیور نہ کرے پھر عوام کی عدالت میں جائے وہ عوام فیصلہ کرے کہ آیا اس نے کام کیا کہ نہیں کیا وہ عوام فیصلہ کریں اچھا سیکنڈلی آپ کو میں ایک بات بتاؤ نریندر موڈی کی آپ نے بات کی ہم ان سے بیعث کرتے تھے کہ تمہاری فوج جیسے ہماری فوج اس طرح اب یقین کرے جب ابھی میں کچھ تین چار مہینے پہلے گیا تھا تو میں پہلے فرس ٹائم ایسا ہوا کہ انڈین اگر کوئی مجھ سے بیعث کرنے کوش کرتا تھا یا کوئی اس طرح بات کرتا تھا تو میں مجبوراں آگے سے چھپ ہو جاتا تھا کیونکہ میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا کیونکہ اگر میرے ملک آج اس حال میں نہ ہوتا میرے ملک کے اندر میرے نوجوانوں کے لئے کچھ کیا گیا ہوتا میرے ملک کے اندر گراس روٹ ڈیول پہ کچھ کیا گیا ہوتا آئی ٹی سیکٹر میں کچھ کیا گیا ہوتا باقی جو جتنے بھی انڈسٹریل زون کے اندر کچھ کیا گیا ہوتا تو میرے پاس بھی ان کو بتانے کیلئے کچھ ہوتا کہ میرے ملک اس مقام پہ ہے آپ یہاں دیکھیں ایک عام سی گاڑی ہو یہاں پہ تیس لاکھ پینتیس لاکھ آلٹو کی مثال لے لے ستائیس ستائیس لاکھ روپے کی وہاں اچھی سے اچھی گاڑی آپ کو چھے لاکھ سات لاکھ میں مل جاتے کیوں مل جاتے ساڑھ چار لاکھ روپے کی آلٹو ہے وہ انہوں نے اصل میں معیشت کے اندر انہوں نے گراس روٹ لیول پہ کام کیا ہے انہوں نے اپنے عوام کے لئے کام کیا ہے ہم پہلے کہتے تھے انڈیا پاکستان یہ ہم ان کو برا بلا کہتے تھے نہیں جو سچے حقیقت ہیں نریندر مہدی نے واقعی ڈیلیور کر کے دکھایا عوام کے لئے انہوں نے نوجوانوں کے لئے وہاں پہ کام کیا انہوں نے آئی ٹی سیکٹر کو کہا سے کہا اٹھا اب رول کر رہے ہیں پورے دنیا میں اس وقت گوگل اٹھا کے دیکھ لیں فیس بک اٹھا کے دیکھ لیں آپ جتنے بھی آپ آئی ٹی سیکٹر ایم آزون جتنے بھی اٹھا کے دیکھ رہے ہیں وہ اس وقت رولز کر رہے ہیں سب چیزوں سب آئی ٹی سیکٹر پہ تو ہمارے ملک کے اندر کیا ہمارے ملک کے اندر تو بس کسی کو کڑے لائن لگانے کے لئے ملک تباہ ہو جائے بیڑا غرق ہو جائے لیکن ایک بندے کو نہیں آنے دینا تو اس کے لئے ملک کو بھی تباہ کر دو کوئی پروان نہیں ہے بھائی ملک ملک بنتے رہیں گے ایسا نہیں ہے جی بلکل بہت زبردست یار آرہ یہی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ایک اس کے اندر ایک اور چیز میں ایٹ کرتا ہوں کہ ہماری عوام کا بھی ایک چوٹا سا ایشو ہے ہماری عوام ٹھیک ہے مشکل ہے وہ ڈراتے ہیں ڈر جاتی ہے سو چیز ہے لیکن ہمارے عوام کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہہ رہا ہے ہمارے ملک ایسے ہی چلنا ہے یا ہمارے آنے والے جو نوجوان نسل ہیں یا اب میری جو نسل آئے گی کیا ان کو میں یسی غلام پاکستان میں رکھنا ہے اب اوورسس پاکستانی وہاں پر جب آپ دیکھتے ہیں انڈین اپنے نرندر موڈی کے لیے پرائیڈ فیل کرتے ہیں ان کی دورے حکومت میں انڈیا دنیا کی پانچوی بڑی معیشت بن گیا کیا اگر آپ کو ایک لفظ کہنا پڑے پرائیم منسٹر انڈیا کے تو کیا ایک لفظ کہیں گے کہ پوری دنیا پاکستان پورا بھی حران ہو جائے یہ لفظ سننے کے بعد کہ اللہ تعالی ہمیں بھی کوئی اس طرح کا پرائیم منسٹر دے دے یا پھر کچھ اس طرح کا کچھ بول دیں جس سے پتہ چلے کہ واقع میں یہ ہم قوم ہیں جاگی ہمیں ہمیں نفرتیں نہیں پالتے آپ نرندر موڈی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ فرائیڈ فیل کرتے ہیں آپ کو میں یقین سے بتاؤں میں ابھی تو عمران حان کا نام لینے پر بھی بہت بندی ہے جب عمران حان تھا تو ہم فرائیڈ فیل کرتے تھے کہ ہمارا کوئی وزیراعظم ہے جو کسی کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتا ہے ایک خوددار بندگی کرتی ہے نرندر موڈی ایک خوددار ہے ایک کمپیٹنٹ بندہ ہے جو اپنے کام کے ساتھ محلے سے ٹھیک ہے اپنے ملک کے ساتھ محلے سے میرے دشمن ملک ہوتے ہوئے بھی میں اس کی تعریف کر رہا ہوں مجھے نہیں پتا ہے اس کا مجھے کیا ہمیازہ بکتنا پڑے گا لیکن میں ایک جو فرائیڈ فیل کر رہتا تھا اس وقت وہ عمران ہان کے لیے کرتا تھا اللہ جانتا ہے اس ملک آگے کیا ہونے والا ہے میری یہ دعا ہے اللہ پاک اس ملک پر اپنا حاصل رحم اور کرم کرے بہت شکریہ شکریہ ملک کی ویسے ختم ہو چکی ہے ٹھیک ہے تب سے لے کے اب تک فیل وقت تو کوئی قانون نہیں ہے میں بینگ ایڈوکیٹ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بائیس اپریل کو آئینی طور پر مدد ہی وہ تو ختم ہو چکی ہے اب یہ جو خود ساکتہ وزیر آزم چاہے وہ انڈیا جائے چاہے وہ کہیں پہ بھی جا کے کچھ بھی اپنے مطلب بحاو پہ کچھ کہہ رہا ہے وہ پاکستان کے بحاو پہ نہیں کہہ رہا ٹھیک ہے وہ ظاہر ہے مجھے نہیں پتا کہ وہ کن اناثر کے بحاو پہ یہ باتیں کہہ رہا ہے یا کون کہہ رہا ہے کہ اس طرح کی باتیں کرو کہ ہم ابھی اپنے اندرونی حالات سے لڑ رہے ہیں تو بھئی یہ اندرونی حالات کس نے پیدا کیے ہیں آپ لوگوں کے کیے دریں پچیس کروڑ کا پاکستانی ہیں پاکستانی سیٹیزان ہیں ان کے فنڈامینٹل رائٹس ہیں اگر فنڈامینٹل رائٹس کو انفرنج کیا جا رہا ہے تو وہ کون کہہ رہا ہے آپ لوگ کہہ رہے ہیں ان حالات کا اور واقعات کا ذمہ دار کون ہے وہی ہے نا ذمہ دار جو اس وقت بیٹھا ہوا ہے نظام کو دکے سے چلا رہے ہیں آپ الیکشن کروا دے تاکہ ملک کی سیاسی استحکام آسکے ملکی جو معاشیت ہے اس میں استحکام آسکے اور انٹرنیشنل لیول پہ استحکام آسکے تاکہ یہ باتیں ہمیں سننے کو نہ ملیں بلکل صحیح ہوگا ہے سر ابھی جو رشیہ کے پرائم منیسٹر جانتے ہوں کہ پوتین صاحب نے تاریف کی ہے نریندر موڈی کی ایسیو کے سمیٹ کے اندر چینہ اور پاکستان کے سامنے بیٹھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر سیکھنا ہے اگر کسی کو پولٹیشن سیکھنے اگر کسی کو ملک چلانا سیکھنا ہے اگر دنیا کو ترقی کروانی اپنے کنٹری کو تو وہ نریندر موڈی سے سیکھیں کیا سمجھتے ہیں آپ کے نریندر موڈی کتنی تاریفیں کیوں مل رہی ہیں طرف سے دیکھیں ہمارا نیبر گنٹری ہے ہم پاکستانی ہیں ٹھیک ہے میں ان کے بارے میں یہ بات ضرور کرتا ہوں کہ ہم بریسگیر پاکوین سے دے وان سے انیس سو سنتالی سے جب پاکستان بنائے ہماری عوام نے بہت زیادہ محنت کی ہے ہماری جو بھی ہے مطلب گراس رول لیول سے لے کے ہم لوگوں نے پاکستانیوں نے بڑی محنت کی ہے پاکستان کو اوپر لانے کے لیے جیسے کہ آپ آج کل انڈیا ازاد خارجہ پالیسی کر رہے ہیں ہم ازاد خارجہ پالیسی نہیں کر رہے آپ کے سامنے کچھ عرصہ پہلے جو جیسے کہ خان گیا تھا رشیہ میں پرمیشن چلا گیا تھا قومی امن سلامتی کمیٹی کی پرمیشن کے بظاہر تو کہتے ہیں کہ بغیر گیا لیکن خان سب کو انہوں نے عدم اطمال لہا کے فارق کر دیا ٹھیک ہے وہ ساری وجوہات یہی تھی کہ آپ ازاد خارجہ پالیسی کرنے گئے ہیں آپ کا وہ اس وجہ سے نام لیا جا رہا ہے وہ ملک ازاد خارجہ پالیسی کر رہا ہے ہم ازاد خارجہ پالیسی ہمیں نہیں نظر آ رہے ٹھیک ہے بھی ہیں کہ میں قانون دان یہ بات کر رہا ہوں ہم بھی ادھر ہی پیدا ہوئے ہیں ہمارا پاکستان ازاد خارجہ پالیسی جس دن کرے گا اسی دن ہی ہم مطلب ایک معاشی طور پر مستحکم ہو سکتے ہیں اور ترقی آفتہ کنٹریز کی لسٹ میں شامل ہو سکتے ہیں باقی ہم پاکستان کے ہر مطلب جو معاملات ہیں چاہے بیرونی ہیں پاکستانی سٹیزن ہونے کے ناتے ہم ساتھ ہیں پاکستان کے تو انشاءاللہ ہر طرح ساتھ بھی دے رہے ہیں چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے چاہے وہ دوسرے تیسرے ہیں کوئی بھی وہ ہم سے ہیں ہم ان میں سے ہیں لیکن ملک پاکستان کا خیار رکھنا چاہیے ہیں سوری کٹ کر رہا ہوں آپ کو سیو سمیٹ کے بعد ابھی ہمارے شباز شریف صاحب نے اپنا خطاب کرتے ہوئے انڈیا کے نرندر موڈی کا تھینکیو بھی کیا کیا سمجھتے ہیں ہم شکریہ دا کے اور انہوں نے بھی کہا کہ بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے تو کیا سمجھتے ہیں ان سب حالات کے بیچ میں ہمارے اور انڈیا کے ریلیشن بہتر ہونے جا رہے ہیں کہیں نہ کہیں بہتر ہو جائیں گے دیکھیں یہ حالات نا تو پہلے اگر بہتر ہوتے تو پاکسان سیپرٹ کیوں ہوتا ٹھیک ہے یہ حالات ڈے وان سے نہیں ہے بہتر یہ اگر کشکول لے کے چلے جاتے ہیں مانگنے کی عادت ان کو شروع سے ہے آئی ایم ایف کی ٹرمز اور کنڈیشن ان کی سیٹ ہیں ان کے ساتھ کہ کس طرح ہم آپ کو لون دیں گے اور کس طرح آپ اپنی جو نہتی عوام ہیں ان کے اوپر کس طرح یہ امپوز کریں گے ٹیکس جیسے کہ ریسنٹلی آئی ایم ایف نے یہ جو لون دیا ہے اس کے متبادل یہ ٹیکس کہاں سے انہوں نے ریونیو جنریٹ کرنا ہے آپ اور ہمارے خون سے ہی ریونیو جنریٹ ہوگا ٹھیک ہے یہ وہی ٹیکس امپوز ہوگا یہ پھر آئی ایم ایف کو بال بچوں کے ایک چھوٹے بچے سے لے کے پاکستان کے پورے بڑے انسان مچور انسان تک سارے کرزے میں مطلب اس وقت ہے تو یہ لوگ آخر کہاں پہ پیسہ یہ لے کے جا رہے ہیں ہمیں تو ریفارمیشن کیا نظر آ رہی ہے آپ کو کیا نظر آ رہی ہے آپ بھی تو ادھر سارا دن دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو ریفارمیشن کے پروجیکٹس ہیں وہ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ کوئی بزنس کرنے نہیں آ رہا پچیس لاکھ پاکستانی باہر چلا گیا ہے پاکستان کو چھوڑ کے تو ہمیں نہیں سمجھا لگتی کہ یہ پاکستان کو کس سائٹ پہ لے کے جا رہے ہیں شباز شریف صاحب ہیں ان کے پہلے بھائی تھے میاں نواز شریف صاحب انہوں نے پاکستان کو اس طرح سے نچوڑا کہ آج ان پہ مقدمات بنے اور یہ لوگ باہر بھاگ جاتے ہیں جب بھی ان پہ مقدمات بن جاتے ہیں یہ پھر باہر بھاگ جاتے ہیں پھر حالات تھوڑے نارمل ہوتے ہیں یہ واپس آ جاتے ہیں یہاں پر جب گریب بندہ کو جروم کرتا ہے تو وہ گھر پر نہیں ہوتا تو اس کے بھائی کو اٹھا لیتی پولس تو یہاں پر ایک بھائی جو جروم کر کے باہر گیا ہوا دوسرا یہاں پر حکومت کر رہا ہمارے ساروں کے اوپر کیا سمجھتے ہیں کہ یہ قانون ہمارا کتنا ہے اگر ہم بات کریں جوڈیشلی سسٹم کی ہمارے law and order کی تو ہمارا جوڈیشلی سسٹم دنیا میں کتنے نمبر پر رہا کیا کتنے انفرمیشن ہے ہمارے عبام کو یہ تو چلے میں بتا دیتا ہوں کہ ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے دنیا میں کوئی 38 کریب کریب ہے چلے 138 کہہ لیں ٹھیک ہے آپ کی بات ٹھیک ہے یہاں پہ بنیادی جو وجوہ آتے ہیں rule of law ٹھیک ہے کوئی بھی سٹیٹ ہے نا اس کے لیے جو بنیادی چیز ہوتی ہے rule of law ہوتی ہے جیسے کہ حضرت عمر فروغ کے دور سے بھی دور میں بھی ان چیزوں کی مسالے ملتی ہیں ٹھیک ہے جس ملک میں rule of law نہیں ہے یا قانون کی حکمرانی نہیں ہے وہ قوم میں کہاں سے ترقی کر لیتی ہے وہ کبھی بھی ترقی نہیں کرتی ہے اس لیے نہیں کرتی کہ انصاف کے دوریں میار ہوتے ہیں غریب کے لیے اور میار ہوتا ہے اور امیر کے لیے کوئی اور میار ہوتا ہے پریزنٹ کیابنٹ جو یہ جو خود ساکتہ حکومت ہے ان میں سے 30 پلس لوگ convicted ہیں مختلف فیفہ یارز میں مختلف مقدمات میں اور وہ جناب جس دن فرد جرم آئے دونے تھی اس سے ایک دن پہلے اس کو وزیراعظم بنا دیا جاتا ہے تو یہ تو ہمارے قانون کا علمی ہے میں سب سے پہلے تو اتصاب اپنے جوڈیشری سے بار اور بینچ سے ہی سمجھتا ہوں کہ جو بنیادی ستون ہے سٹیٹ کا ٹھیک ہے وہ اگر صحیح کام جس دن مطلب ہو ہم سمجھتے ہیں صحیح ہو رہا ہے لیکن انصاف کا دوہرہ میار نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے جس پہ ہمارا اسلام کلیر ہے دین کلیر ہے ہمارا ماضی کلیر ہے تو اس پہ کوئی بات دوسری رائے نہیں ہونے چاہیے فیصلے بالکل میرٹ پہ ہونے چاہیے نہ کہ مطلب اس میں جیسے کپلی بارگیننگ دے دی جس طرح کی سیجیویشن چل رہی ہے جس طرح سے ہم آئی میف سے کرزہ لے رہے ہیں اس کے بعد ہم دوبائی بھی گئے سودیہ بھی گئے سودیہ نے دو بلین ڈالرز دی گئے اس کے بعد دوبائی نے ہمیں ایک بلین ڈالرز دیا وہاں پہ بھی ہمارے آرمی چیف آرمی سٹاف آگے آگے رہی اور وہاں وہ جا کے کرزہ لے کے آپ اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں گوگر گلیو پر اور ہمارے نیوز چینل بھی بتا رہے ہیں کہ آرمی چیف گئے تو جس کی وجہ سے کرزہ ملا ہمیں کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے باغ دوڑ آرمی کے ہاتھ میں ہے دنیا کی کوئی ملک اٹھا کر دیکھ لیں اس طرح کی معاملات کے اندر دنیا کی کوئی آرمی دنیا کی کوئی جتنے ملک ہیں دو سو دو ملکوں کے اندر کوئی انٹرفیر نہیں کرتی ہماری آرمی کے حصے میں یہ بھی کام ہے اس کو یہ سمجھ میں نہیں آ دی کیا وجوات دیکھیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا اس کا بنیادی طور پہ تو ڈیفینسیو پاور ہے پاکستان کی ٹھیک ہے ان کا اندرونی معاملات میں رول نہیں ہونا چاہیے بظاہر میڈیا بھی آج کل بلیک آؤٹ ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ کو بھی بتا ہے کن لوگوں کی وجہ سے بلیک آؤٹ ہوا ہے میڈیا پہ آج کل ایک سانیا چاہ رہا ہے نو میں وہ جو کہ بچے بچے کو پتا ہے کہ کیا کیا مطلب کیا ہوا کاز آف وٹ is the cause of action نو میں کس واقعے کے متبادل ہوئی ٹھیک ہے اور کن لوگوں نے ٹراب کر کے کیسے کیسے مطلب سب کو پتا ہے یہ کوئی مطلب کوئی ہے نہیں عجیب بات تو اس لیے ایک اوورال جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے دور رہنا چاہیے چونکہ وہ دیفینسیو پاور ہے اور ان کا کام میں سرحدوں کی حفاظت کرنا ٹھیک ہے تو جب سرحدوں کے محافظ ہی انٹرنل معاملات میں ہے نا پلیٹیکل پارٹیز فورٹی اپنا فیفٹین پلس ہیں ٹھیک ہے جو میجر پارٹیز ہیں تین چار ہیں وہ کرنے دیں ان کو کام کرنے دیں ایک ملک آپ کا گروت ریٹ جو ہے پچھ پریویس حکومت میں اس کا سکس پائنٹ سیون سمتھنگ تھا تو جب معاشی طور پر ملک مستحکم ہوگا تو ظاہر ہے گریب کو ہوش آئے گی اس کا نظام چلے گا تو جب اس کا نظام چلے گا تو اس کو بات آئے گی میں سمجھتا ہوں کہ یہی لوگ جو ہے نا یہ معاشی طور پر مستحکم گریب کو دیکھنا نہیں چاہتے وہ تاکہ وہ اپنے کچن کے چکر میں لگا رہے اس کا آٹا دلیا گی کچھ بھی وہ پورا کرنے کے چکر میں لگا رہا ہے ملک کی طرف اس کی نظر ہی نہ جائے تو یہ تو یہ لوگ ظاہر یہ تو پھر ملک کی تریکی کے لیے تو بہتر چیز نہیں ہے ٹھیک ہے لاز کوشن آپ سے اس کے بعد اجازت چاہوں گا آپ سے اور آپ کو اجازت ہوگی ہمارے طرف سے تینگیو سو بچ ایڈوانس میں کہ آپ کو ٹائم دینے کے لیے ہمارا ہمیں ٹائم دینے کے لیے لاز کوشن ہے جتنا کو ہم کرزے اٹھا رہے ہیں دنیا سے اس کے برقس ہمیں اپنی بندرگائیں گریوی گریوی رکھوانا پڑ رہا آہستہ ایسے جتنے کو ملک کے اندر ابھی ٹوٹل ٹین بیلین ڈولرز کا کرزہ ہوگی ہمارے اوپر اتنا کرزہ لے کر ہم کیا کریں گے کہاں تک جائیں گے اور اینڈ پر کیا نوبت آ سکتی کیا ہم اپنے اپنے ملک جو ہمارا پیارا ملک ہے جس کے لیے ہم نے قربانیاں دی اس کو ازاد کروانے کے لیے کیا وہ اینڈ پر ہمارے آسے جاتے ہوئے نظر آ رہا ہے کیا ان سے چیزوں کو کیسے کبر کیا جا سکتا ہے جاتے ہوئے کیا نظر آ رہا ہے دوالیا تو انہوں نے بنا دیا ہوا ہے یہ لون جو لے رہے ہیں آپ کو یہاں پہ پبلک پبلک انٹرسٹ کے لیے اگر لے رہے ہیں تو ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو نظر بھی آنا چاہیے کہاں پہ کیا کون سے پروجیکٹ اس لون سے کہا رہے ہیں ابھی آگے ایک بندہ کوئی انفرمیشن سیکٹری یا کوئی دوسرا تیسرا آگے میڈیا پہ کہہ دیتا ہے یہ ہم نے لون لے لیا فلان جگہ پہ لے لیا آپ ملک دوالیا نہیں ہو رہا بھئی یہ ملک